ناظرین ملکی سیاست میں حل چل تھمنے کا نام نہیں لے رہی نو مائی کے واقعات کے بعد سے تحریک انصاف کے لئے مشکلات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دینے نہ ساتھی تو پہلے ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے مگر چیرمن تحریک انصاف پھر بھی یہی کہتے رہے کہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ جسے بھی دوں گا وہ جیتے گا مگر اب توشہ خانہ کیس میں چیرمن تحریک انصاف کی سزا اور ناہلی کے بعد جو کاری ضرب پی ٹی آئی کو لگی ہے کیا اس دھچکے کے بعد پی ٹی آئی سنبھل پائے گی؟ اس وقت شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں تحریک انصاف کی باگ دور جاتی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا چیرمن تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں وہ پارٹی کو ایک بار پھر کھڑا کر پائیں گے؟ چیرمن تحریک انصاف کی ناہلی کے بعد پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ اور آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہی سوال اپنے تذیعہ کاروں کے سامنے رکھیں گے میں جوائن کریں سینر تذیعہ کار حلالی صاحب، راو خالص صاحب اور ایمڈی طاہر جراہ صاحب بھی آپ سبھی کا بہت شکریہ حلالی صاحب چیرمن تحریک انصاف سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا تھا ان کے ساتھیوں کی طرف سے بھی کہ جب تک معاملات تھنڈے نہیں ہو جاتے آپ کو بیک فٹ پر چلے جانا چاہیے شاہ محمود قریشی کو جو قیادت ہے وہ سانپ دینی چاہیے مگر وہ ڈٹے رہے تھے جو بھی ان کا ایک مرال ہے اس کے اوپر وہ ڈیٹرمنٹ نظر آ رہے تھے تو اب جبکہ قانونی طور پر ہی وہ لیڈ نہیں کر سکتے پارٹی کو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کا کس طرح کا ہوگا شاہ محمود قریشی اگر لیڈ کریں گے تو کیسے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں آگے دیکھئے رامین ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے لیڈ کریں گے مگر دو تین چیزیں تو بالکل واضح ہو گئے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ سزا آنا تھا ہم نے بھی کہا تھا دس دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس پروگرام پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ جائے گا جیل اب کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ پتا چلا کہ دسٹرکٹ اور کانسل لیول پہ ڈیمنسٹریشنز ہوں گے کچھ حد تک وہ ہو رہے ہیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان کی جو آئیر لیڈرشپ ہے جو چھپی ہوئی ہے اس وقت ان کو کہا گیا ہے کہ تم ادھری رو چھپے رو مگر کوارڈینیٹ کریں گے سٹریٹیجی ہمارا جو ہوگا آپ سے ہم کنسلٹ کر کے تو شاید وہ بھی کر رہے ہوں گے اور جب تک پی ٹی آئی کا سربراہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ایک سے نہیں ملتے تو یہ حالت ایسا چلے گا معنی کہ جب تک ان لوگوں کا صلاح نہیں ہوتا جب تک کچھ ورکنگ ارینجمنٹ نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ چلے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہ آکے سپریم کورٹ نے ان کو آکے اس سے چھڑوا دیا بائیسا میریکل تو اگر وہ چھڑا دیں گے تو پھر ری آریسٹ ہو جائیں گے لاری صاحب آپ کو کیا رکھتا ہے صلاح کرنے میں کیا چیئرمنٹ اریک انصاف ہی رکاوٹ تھے یا بھی اوورال پی ٹی آئی کے لیے بھی اس وقت مشکل حالات ہیں ان سے بھی صلاح کرنے کا اس وقت کوئی مود نہیں ہے سٹیک ہولڈرز کا نہیں ہے نا صلاح کرنے کا کچھ مود نہیں ہے دونوں کا کچھ ریکنسیلیشن کا اس وقت بات چیت نہیں ہو رہا ہے مگر یہ وقت کی بات ہے ہونا تو پڑے گا کبھی نہ کبھی تو ہونا پڑے گا اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ نہیں ہوا تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر لیڈرشپ اس وقت آپ کو بڑا یہ لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں ڈسٹنٹ لگ رہا ہے اور بڑا ہوکش لگ رہا ہے اور بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہے تو اگلا آدمی جو آئے گا ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ زیادہ ہوکش ہوں گے مجیب الرحمن کے ساتھ آپ نے بات نہیں کیا مگر آپ کو میں بتا سکتا ہوں اگر مجیب الرحمن چلے جاتا اور تاج الدین آتا وہ تاج الدین سے کب سے کہہ رہا ہے ہم الگ ہونا چاہیے ہم پاکستان کو تھوڑنا چاہیے وہ تاج الدین احمد اس وقت سے تو یہ لوگ تھوڑا سا ہسٹری پڑھ کے پلیز کنسلٹ کریں پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے سوچیں کہ جب تک اس قسم کی لڑائی ہے ادھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد ایک دو مہینوں کے بعد کوئی اگریمنٹ آ جائے میں خیال میں آنے والا ہے یہ ہوگا کہ ان کو کہیں گے اچھا آپ جیل سے نکل آئیں آپ یعنی کوئی ڈیل وغیرہ آپ کی طرف اشارہ کریں ڈیل کی طرف اشارہ کریں بلکل 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 کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ دشمنی ایسے ہی چلے گی نہیں یہ سوچ رہے ہوں گے کیا ہمارے ٹرمز ہیں ان کے کیا ٹرمز ہیں where is the meeting point وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جیل سے نکالیں یہ خود پاکستان میں رہیں گے پی ٹی آئی کو کانٹیسٹ کرنے دیں جب الیکشنز ہوں گے وہ کانٹیسٹ کریں یہ نہیں ہے کہ عمر بھر کے لیے ان کو اور عمر پی ٹی آئی کو ختم کر دیں راؤ خالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیئرمن تحریکن صاحب کے غیر موجودگی میں بھی پارٹی کی پوزیشن اتنی ہی مضبوط رہے گی جتنی پہلے تھی کیونکہ ہم نے اگر ہم نون لیک کی اگزامپل لے لے ہم نے نواز شریف کی ناہیلی کے بعد یہ دیکھا کہ نون لیک کا اثر و رسوخ کم ہوتا جارہا تھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انتخابات پر بھی اس کا اثر پڑا تو اب نون لیک کے روائیول کو بھی نواز شریف کی واپسیف سے منصوب کیا جارہا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں بھی یہی کیس ہوگا یا پھر کچھ مختلف ہے دیکھیں پی ٹی آئی مضبوط ہے یا کمزور ہے ابھی اس کا فائدہ کیا ہے اگر مضبوط ہو تو وہ کیا کرے گی اگر کمزور ہو تو وہ کیا لیٹ جائے گی بالکل ہی کچھ بھی نہیں کرے گی ابھی کوئی ایکٹیوٹی ایسی نہیں ہے زیادہ زیادہ چیئرمین کی گرفتاری کے بعد پروٹیسٹ ہو سکتا ہے جو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے اور پرابن نے احتجاج کی بات کیا تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری ہوگی یا مضبوطی ہوگی کتنے بڑے پروٹیسٹ کر پائیں گے کتنا احتجاج کر پائیں گے دیکھیں کمزوری یا مضبوطی کا پتہ چلے گا جب الیکشن اگر ہوتے ہیں جب الیکشن ہوں گے تو کیونکہ پورا جو کہلے کہ پی ٹی آئی کا اور چیئرمین کا جو پورا بھروسہ ہے یا جو ڈیپینڈنس ہے وہ ووٹرز کے اوپر اور عوام کے اوپر ہے پوری طرح سے اگر ڈیل ویل کا چکر ہوتا تو وہ باجوا صاحب سے ان کی بیٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بہت سی ڈیلز ہو سکتی تھی بہت سی باتیں ہو سکتی تھی لیکن میرا خیال ہے ڈیل کی بجائے وہ صرف جو اگر بات بھی کرنا چاہتے ہیں جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے وہ بار بار اپنے خطاب میں بھی کہتے رہے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں ملک کے اندر فیئر فری الیکشنز کرائے جائیں اور پی ٹی آئی کو جس طرح دوسری جماعتوں کو حصہ لینے دیا جائے گا اسی طرح پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیا جائے تو ان کی ڈیپینڈنس بنیادی طور پہ عوام پہ ہے اس کے بعد انتخابات پہ ہے جب انتخابات ہوں گے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پولٹیکل ورکر جو ہوتے ہیں بوٹو صاحب کے دور سے ہم نے دیکھا ہے کہ سیونٹی سیون کے بعد گیارہ سال کا گیپ آیا اور اسی طرح اس کے اندر وہ جذبہ تھا اور اس نے الیکشن لڑا اور ایٹی ایٹ والا الیکشن جیتا تو بات یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر جب ہم پہنچیں گے لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب باقی جماعتیں حصہ لے رہی ہو اور پی ٹی آئی کو روک دیا جائے تو اگر وہ کیا جاتا ہے تو پھر تو کریڈی بریٹی الیکشنز کی کوئی نہیں ہوگی نہ نیشنلی ہوگی نہ انٹرنیشنلی ہوگی اور جو اس کے نتیجے میں انتخاب کے نتیجے میں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ شاید اچیو نہ کر بہیں دوسری جو ڈپینڈنس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بار بار کے وقلا کے اوپر ہے وہ کہہ رہے ٹکٹے بھی وقلا کو دیں گے آگے چل کے اور نو ڈاؤٹ وہ ایک منظم کہلے کہ ایک ہے وقلا کی تنظیمیں ہیں مختلف زلوں میں ہیں تحصیلوں کے تحصیل لیول پہ ہیں سٹی کے لیول پہ ہیں اگر ان میں ان کی پینٹریشن کافی بہتر ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ دوسرے سوپوں میں بھی ہے تو وہ دوسرے ان کی ڈپینڈنس اس کے اوپر ہے جہاں انہوں نے لڑنی ہے کانونی جنگ لڑنی ہے بھلے انہوں نے سیاسی جنگ لڑنی ہے تو ان کا ہراول دستہ ایک طرح سے جو لیڈ کریں گے لوکل لیول پہ یا زلے کے لیول پہ وہ وقلا ہیں جو ان کے گرفتار کارکنوں کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے کیسز بھی لڑ رہے ہیں تو وہ ان کی جو یہ کہلے کہ لیڈرشپ جانے کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے بھلے غائب ہے لیکن جیسے ہی وہ محول آئے گا الیکشن کا جس پہ پی ٹی آئی کو اگر الیکشن لڑنے کی جازت دی جاتی ہے اس پہ چیئرمن پی ٹی آئی اہل ہوں نا اہل ہوں جیل میں ہوں جیل سے باہر ہوں میرا خیال ہے کہ وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر اگر جیل میں ہوں گے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ غصے سے اور زیادہ جوش سے وہ حصہ لیں گے لوگ الیکشن میں تو بہت زیادہ بھی کمزوری یا مضبوطی کے حوالے سے ہم ابھی اس طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے گیون سیچویشن میں جب یہ ساری ایکٹیوٹی بحال ہوگی معاملات انتخابات کا بگل بچ جائے گا اور وہ ایکٹیوٹی شروع ہوگی تو اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے کیا ڈواز شریف واپس آکے وہ بھی اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں جتنے یہاں پہ دوسرے لوکل لیڈر ہیں نون اسی طرح سے ری امرج کر جاتی ہے جس طرح پہلے وہ تھی یا پیپلز پارٹی کس طرح سے اس میں پنجاب میں کاروائی کرتی ہے یا اس کے کتنی فالوینگ یا حمایت حاصل کر پاتی ہے تو یہ تو انتخابات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے ساتھ ایک دم سے منظر چینج ہوگا سارا لوگوں کا دیکھنے کا انداز لوگوں کا سمجھنے کا انداز لوگوں کا ایکٹ کرنے کا انداز تبدیل ہوگا تو اس کے بعد جا کے ہم کمزوری یا مضبوطی کا پہ کر پائیں گے انتخابات تو اس کا ہے نا کہلے قصوٹی کہ اس پہ جو پھر الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے پاکستانی میار کے مطابق میں کہتا ہوں پاکستانی میار کے مطابق اگر فیر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کون مضبوط ہے اور کون کمزور ہے ٹھیک ہے ایم ڈی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے چیئرمن تحریک انصاف کا جیل میں ہونے کا الیکٹورل فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو اگر الیکشنز میں وجاتی ہے دیکھیں جی میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جوانا چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں ہیں تو ان کی جیل جانے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ کمزور پہلے بھی نو مئی کے واقعات سے وہ اس کے بعد سے کمزور بھی ہے آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اے پی کے ہو پنجاب ہو یا دیگر سوہ جاتا ہوں میں دیکھیں آپ کتنے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھونکے چلے گئے ہیں تو ابھی جو ہے گرفتار ہونے سے یہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے شاہو مکریشی صاحب ان کا وہ کرزمہ نہیں ہے جس طرح چیئرمن پی ٹی آئی کا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جوش جذبہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقات کے تحت ابھی تو الیکشن کا اعلان ہونا ہے جس طرح کہ الیکشن کا اعلان ہوگا الیکشن کا مور بنے گا اور پھر اس کے بعد جو انہا وہ چیزیں بہت ساری سامنے آ جائیں گی کہ اس طرح اگر چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانہ تو ہو جاتی ہے اور وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور نائلی ان کی بے شک برقرار رہتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنی جماعت کو مرزم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو اس میں بھی وہ کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ اپنی مجارٹی اس کو شوق کر سکیں لیکن بات یہ ہے کہ میرا اپنے ذاتی جو تذریعہ اس میں یہ ہے کہ میں اس کو پی ٹی آئی کو اس پر بھی جائنا الیکشن میں دو آزار دیرہ کی پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں دو آزار اٹھارہ والی پوزیشن اب مشکل ہی ہوگی اچھا اس کے ناظر نہیں آتے ٹھیک ہے اور ایمڈی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف نے پارٹی میں کسی اور شخصیت کو اتنا مضبوط ہونے نہیں دیا کہ عوام ان کے غیر موجودگی میں کسی اور لیڈر پر بھروسہ کر سکے لیڈرشپ کا فقدان ان کے غیر موجودگی میں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں مزید کوئی تقسیم بھی دیکھنے میں آسکتے ہیں کہ ٹک ٹو کی تقسیم کی بات ہو کس کو دینا ہے کیا کرنا بلکل آپ کی بات درست ہے اس میں جو چیئرمن پی ٹی آئی ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ نیچے تھا کہ وہ تسلیم کروایا جاتا تھا لوگ تسلیم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے لیکن وہ تسلیم کروایا جاتا تھا آپ سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے شاہم کریشی صاحب کی گریپ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے چیئرمن پی ٹی آئی کی تھی اور اس میں جا کہ ٹکلو کی تقسیم ہوگی تو وہاں بھی جا کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپس میں ٹکرائیں گی اور اس کا دیکھ لیں ہیٹی میٹری یہ جو ہے پی ٹی آئی کا بوٹ بینک تو پہلے وہ منتشیر ہو چکا ہے بہت سارے لوگ جو ہے جس طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنگ گئی ہے پرویز خٹک صاحب ہیں اور اس طرح مطلب آپ دیکھیں پجاب میں جو ہے جو ہے پی ٹی آئی کے جو صدر تھے پرویز اللہ صاحب وہ بھی ان کی بھی کوئی سیچویشن نظر نہیں آرہی ہے اور کوئی ان کا اس طرح سے ایکٹیویٹی بھی نظر نہیں آرہی ہے جس سے میں مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے نا وزید ان کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے ناظرین ڈسکرشن کا سلسلہ داری ہے مختلف بریک کا سٹے میکم ایک ناظرین موجودہ دور حکومت میں جب بھی الیکشن کی بات چھیڑی جاتی تھی تو نون لیگ یہ کہتی نظر آتی تھی کہ پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے پھر الیکشن ہوں گے اسی طرح نواز شریف کی واپسی بھی اسی شرٹ سے منصوب کی جاتی تھی اور اشارہ ہوتا تھا چیرمن تحریک انصاف کی نا اہلی کی طرف کہ جیسے نواز شریف کو اقامہ پر نا اہل کیا گیا ویسے ہی چیرمن تحریک انصاف اور جو کیسز ہیں ان میں انصاف ہونا چاہیے اور یہ آئیرونیکل اس لی کیونکہ نواز شریف کی نا اہلی کو نون لیگ نا انصافی کہتی ہے تو توشہ خانہ میں جبکہ چیرمن تحریک انصاف کو سزا ہو چکی ہے بظاہر ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں تو کیا اب نواز شریف واپس آئیں گے اور اگر نہیں تو کیا انسرٹینٹیز ہیں جو اب بھی ان کے پاکستان کی واپسی کی راہ میں ہائل ہیں اس حوالے سے اپنے تذیعہ کاروں کی رائے جان لیتے ہیں حلالی صاحب حلالی صاحب لیول پلینگ فیلڈ تو تیار ہو گئی ہے تو اب نواز شریف صاحب میدان میں اترنے سے کیوں گھبر آ رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہتا ہے یہ خالی پلینگ فیلڈ ایمٹی پلینگ فیلڈ چاہتا ہے یہ وہ چاہتے ہیں جدر کوئی فیلڈرز نہیں ہو اور صرف ان کے ایک بیٹسمن اور ان کے چوکے لگتے جائیں وہ وکٹری کو کہتے ہیں کہ سٹینڈ بھرو اور لوگوں کو لاؤ اور گیرنٹی کرو کہ ہمارا جیت ہوگا نہیں علالی صاحب ابھی کون ہے اس وقت میدان میں اور ہے کون تحریکن صاحب کو سب سے بڑا اپنا حریف مانتے تھے اب اس وقت رہے کون گیا ہے اب تو نولیگی نولی ہے میدان میں اچھا تو پھر آپ جا کے بات کریں دوسرے لوگوں سے ان کو کہہ دیں کہ آپ لوگ لڑے نہیں آپ ہار جائیں اس لیے مہر آمین فیصلہ کیا ہے کہ آپ جیت جائیں گے کیا آپ پی ٹی آئی کو دسکوالیفائی کر دیا آپ نے ان کی پوپیولاریٹی ختم ہو گئی ہے اچھا یعنی ابھی آپ کو لگتا ہے وہ حریف ہیں ٹھیک سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یہ یہ جو کہہ رہا ہے نا ایمٹی یہ لیول پلینگ فیلد اس این ایمٹی پلینگ فیلد جو یہ چاہتے ہیں لیکن اہلالی صاحب یہ بھی دیکھیں کہ تحریکن صاحب کہ تو ٹکٹ پہ کوئی لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریکن صاحب ابھی بڑی بڑی سٹروم پوزیشن میں ہے سب نے واپس کر دی ہیں پارٹیاں چھوڑ دی ہیں کون کہہ رہا ہے یا آپ کو کیا وہی آئی ہے کہ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حلالی صاحب پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں سیاست چھوڑنی ہے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے روز دس دس ہو رہی تھی ٹکٹ جو جو لوٹے تھے وہ جو لوٹے تھے وہ چلے گئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ کیا یہ واپس جائے گا ان کو نکالنے کے بعد یہ آدمی چیئرمن صاحب جائیں گے واپس وہ لوٹوں کے پاس کہیں گے آکے کھڑے رہو کیا بات کر رہی ہیں آپ for god's sake اب آپ بات سنیے یہ تھہرا ہوا ہے سپٹمبر تک یہ تھہرا ہوا ہے سپٹمبر تک عیسیٰ صاحب آئیں گے نواز شریف کا آخری ہوپ ہے کہ وہ آئیں وہ کچھ کریں اور بس ویسے تو الیکشنز تو میرے خیال میں ہونے نہیں ہیں دو تین سال تک نہیں وہ تو الگ بات کی بات ہے آپ شک اس پہ تھوڑا سا ڈسکشنز کریں مگر کہنے کی بات یہ ہے یہ لوگوں کو جو انٹرڈویو کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں دو تین سال تک معاملہ چلے گا اس قسم کی باتیں میں نے مجھے کہا گیا مگر جن سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بنے گی آپ آئیں گے دو تین سال کے لیے اتنا جو پچاس ساٹھ بل انہوں نے جو ایک گھنٹے میں پاس کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کر رہے ہیں اتنا پاور کیوں دے رہے ہیں انٹرڈویو گورنمنٹ کو دو مہینے کے لیے دین مہینے کے لیے دیکھیں یہ بات سیدھی سادھی ہے کچھ اور پلانز ہو رہے ہیں اچھا اور نواز شریف صاحب کا واپس آنا سب سے بڑا ان کا واپس نہیں آنا یہ ہے کہ ان کے بھائی کے دوران ان کے بھائی کے گورنمنٹ کے دوران وہ واپس نہیں آئے ہم what does that show he's not sure اب وہ کیوں شور نہیں ہے یہ اہم سوال ہے ایم ڈی صاحب ہلالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیو پلینگ فیلڈ تو ابھی ہے ہی نہیں کیونکہ تحریکن صاحب تو ابھی بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے اور یہ خوف ہے ابھی نواز شریف صاحب اس لیے وہ نہیں آرہے آپ اگری کرتے ہیں سوال سے تیکھیں میں بڑے عدب سے خلاف کروں گا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ابھی جو ہے چونکہ نواز شریف بھی ملک کے اندر نہیں ہے اور ان کی نائلی بھی برقرار ہے چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی جیل میں ہے ان کی نائلی بھی ہو گئی ہے تو ابھی جو نوم لی کی لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر وہ بہت مضبوط ہے اور جو نوم لی کی چیف ارگنائزر ہے اس نے اس کے حوالے سے بہت جو ہے اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہے کالکنوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا ابھی دیکھیں اللہ علی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی ان کی جو ہے نا پوزیشن جو لوٹے تھے چلے وہ تو چلے گئی لیکن کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں جس میں زیریہ اللہ کے پی کے رہ چکے ہیں جی اس کے خانہ ہیں وہ بھی زیریہ اللہ کے پی کے ایکٹیویٹ کی آپ ان کو بہت سہولت کوئی اثر نہیں ہوگی کہ جس طرح دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور ایک سو پندرہ سیٹیں لینے کے بعد ان کی جو ایکسریت بنائی کی تھی وہ اب سہولت کوئی اثر نہیں ہوگی ان کو حالات جو ہیں وہ بہت کافی تبدیل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ لوگ جو الیکشن میں اگر میں جو جہاں تک میرا تذیعہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں لوگ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس تاکہ اصحاب بھی لیں گے اور دوہزار آگے بائیس سے لے کر تیس کا جو ڈیٹھ سال ہے اس کومنٹ سے وہ بھی ان سے اب لیں گے اور معزنہ کریں گے الیکشن میں لوگ کہ کس نے کتنا اچھیب کیا کس نے کتنی جو ہے ناکام کیا ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچائیا جو بھی چیزیں ہیں وہ آگے جا کے میرا خیال الیکشن تو ہو جائیں گے لیکن اس میں تاغیر ہو سکتی ہے دو چار ماہ کی کیونکہ نئی بردب سالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں تو نئی الکابندیاں ہوں گی وہ خیال اس کے دو بات میں بات کریں گے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے نا اس وقت نو لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں بہتر ہے ٹھیک راو خیال صاحب آپ کی طرف بھی آنگی یہاں پر مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہے ناظرین سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ چیرمن تحریک انصاف کی نا اہلی کے بعد نون لیگ کو جو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی جو ترازو کے دونوں پلڑے برابر چاہیے تھے کیا وہ مل چکے ہیں اور اگر مل چکے تو پھر اب تک نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی کوئی اطلاعات یا کوئی خبریں کیوں سامنے نہیں آ رہی ہیں کیا ایسی انسرٹینٹیز ہیں جو ان کی راہ میں ابھی بھی حائل ہیں سوالے سے بات کر لیتا ہے راو خالص صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ابھی بھی قبولیت کی گھڑی نہیں آئی ہے نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب ہی ابھی منظور نظر ہیں اسی وجہ سے یہ سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بلکل صحیح کہا آپ نے میں اسی پہلو پی آرہ چاہ رہا تھا ایک تو جو لیول پلینگ فیلڈ میں میرا خیال ہے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا لیول پلینگ فیلڈ کا ان کا مطلب یقیناً یہ ہوگا کہ ان کی ڈسکوالیفکیشن ختم کی جائے ان کی سزا ختم کی جائے اور ان کو میدان میں آکے الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے ان کے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ان کے برابر کھڑا کر دیا گیا ان کو بھی سزائی آفتہ بنا دیا گیا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو یہ تو کسی طریقے سے ان کو کہلے کہ قابل قبول نہیں ہوگا یقیناً اصل بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شدید بد اعتمادی ہے اور یہ بات درست ہے کہ ان کے بھائی جب وزیر اعظم تھے اگر وہ ملک میں نہیں آ پائے تو اب کیسے آئیں گے اور پھر کے ٹیکر میں اگر اسحاق دار اور شاید خاقہ نباسی آ جاتے ہیں شاید ان کی کوئی واپسی کا چانس بنے پھر یہ ہے کہ ان کی ایک تاریخ ہے عدلیہ کو بھی منپولیٹ کر لیتے ہیں وہ جب یہاں سے گئے اور پہلے جب واپس آئے دوزار ساتھ میں اپنے کیسز کس طرح سے ان کے ختم ہو گئے سارے شہباز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو گئے تو وہ کر لیتے ہیں اگر نہیں آ رہے تو بات آپ کی بلکل درست ہے یہ قبولیت کا ایشو لگ رہا ہے جو نظر آ رہی ہیں چیزیں اگر تو قبولیت کا ایشو ہے پھر تو ان کی واپسی کے آپ بلکل کہلے کہ کچھ چانسز نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اگر میاں نواز شریف کی قبولیت کا ایشو ہے تو مریم کا بھی یہی ایشو ہوگا اور جس طرح سے اس پندرہ ماہ میں شہباز شریف صاحب نے اپنے کارکردگی دکھائی ہے جس طرح سے انہوں نے اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ مل کے مختلف اقتصادی منصوبوں کے حوالے سے دوسرے منصوبوں کے حوالے سے ایک پیج پہ آنے کی کوشش کی ہے تو اس میں لگتا یہ ہے کہ ان کی شنوائی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی بات زیادہ مانی جاتی ہے اب پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے برادران یوسف ہیں یا نہیں ہے یہ تو نہیں میں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ کیا وہ تو رکاوٹ نہیں خود بیان صاحب کی واپسی میں اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہوگی کیونکہ بیان صاحب آنا چاہتے ہیں کہ جب ان کی سزا بھی موطل ہو جائے اور ان کو الیکشن لڑے کی بھی اجازت ہو آج اعلان تو کر دیا وزیراعظم نے کہ جی نوازشری ہمارے وزیراعظم ہوں گے لیکن کس طرح سے ہوں گے اگر انتخابات نہیں ہوتے تو کس طرح نومینیشن ہوگی اس کی اگر نومینیشن کر کے کرنا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ شب آجشری صاحب کی نومینیشن زیادہ قابل قبول بھی ہے اور زیادہ نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ ہو سکتے اگر نومینیشن سے ہی کرنا ہے اگر انتخابات ہونے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ پورا ماحول جب تک نہیں بنے گا انتخابات کا میرا نخیال میاں صاحب واپسی کا ٹکٹ ٹکٹ بھی لیں گے وہ انہوں تبھی تک ٹکٹ بھی نہیں لیا ٹکٹ وہ اس وقت لیں گے جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ اتریں گے تو پہلے ہی ان کو حفاظتی زمانت مل چکی ہوگی ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا اور وہ الیکشن کمپین چلانے میں فری ہوں گے ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا اپنی الیکشن کمپین چلائیں اور پورے ملک کے دورے کریں اور اپنی جماعت کے لیے وہ لوگوں سے ووٹ پھانگے تو وہ کب یہ ہوتا ہے مرحلہ جیسے ہلالی صاحب نے کہا کہ یہ تو دو سال کی بات ہو رہی ہے شاید دو سال الیکشن نہ ہو تو پھر کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے ان کی واپسی کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں ابھی بہت سے مراحل تیہ کرنے ہیں انہوں نے واپس آنے سے پہلے تو انتخابات سب سے آسان مرحلہ ہوگا ان کی واپسی کے لیے اگر انتخابات نہیں ہوتے ڈلے ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان کی واپسی بھی تاخیر کا شکار یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ انتخابات کب ہوتے ہیں مشتر کا مفادات کاؤنسل نے جب مردم شمالی کی منظوری دی تب سے اس بحث کا آغاز ہو چکا ہے کہ اب انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اور اگر تاخیر ہوتی ہے تو پھر کتنی ہوگی اچھا اب سیکیٹری الیکشن کمیشن کا موقف اس پر یہ سامنے آیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم چار ماہ لگیں گے اب اس میں مسئلہ یہ ہے حلالی صاحب کہ جب نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی تو پر ان پر اعتراضات اور ان کے تصفیع کے لیے بھی وقت چاہیے ہوگا جس کے باعث یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن اگلے سال تک ملتوی ہو جائے گا اور نگران حکومت بلکل ہمیں آئین کی اجازت نہیں چاہیے ہم خود اجازت دے دیتے ہیں ہم نے اجازت دیا کہ الیکشن نہ ہو نہیں ہوا آئین کہتا ہے ہو مگر پھر بھی نہیں ہوا چودہ میں کو تو آئین کو چھوڑ دیں فیلحال بات اصل ہے کہ پانچ مہینے لگیں گے سی ای سی نے کہا ہے سینسس کے مطلب تو اگر سی ای سی نے کہا ہے پانچ مہینے لگیں گے تو تین مہینے اور لگا دیں تو ٹو تھاؤنڈ ڈوینٹی ٹری میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے بلکل بلکل اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے یہ لوگ جن کو انٹرویو کیا جا رہا ہے نوکریوں کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی خالی ہو تم کچھ کافی دیر تک کہ یہ ایک دو مہینے کے لیے ہی خالی ہو اچھا تو I don't know میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں سیدھی سادھی بات ہے what is the problem elections کو ملک کو unite کرنا ہے کہ ملک کو disunite کرنا ہے کہ ملک میں اور تکسیم آپ لوگوں نے کرنا ہے what do you want بالکل صحیح بہت ہے عوام کو کیا چاہیے پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے do you think it is good for pakistan کہ ایک آدمی کو واپس بھلائیں اور level نہیں empty field دے دیں اس کو دوسرے party کو بین کر دیں آدمی کو یہ کر دیں میں نہیں کہتا کہ دوسروں کو بھی یہ کہنا چاہیے no not at all جو بھی ہوا ہے let's accept it جو بھی ہوا ہے let's accept it مگر خدا کے لیے what is the purpose purpose یہ ہے کہ آپ جیتیں purpose یہ ہے کہ جو بھی ہو آپ کی جیت ہونی چاہیے اگر وہ ہے purpose تو یہ elections کچھ نہیں ہوگا یہ ملک کے لیے برا ہوگا یہ ملک کو پیچھے ڈکے لے گا یہ ملک کو نفرت میں لپیٹے گا مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے ہوا ہے accept کر کے فیلی ایک decent election conduct کیا جائے جتنا ہو سکتا ہے within the law لوگوں کو accommodate کریں تو میرے خیال میں پھر on the way to کیا کہتے ہیں amending وہ جو 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 زخم ہے ان کو ٹھیک کرنا آپ you are starting the process دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے یہ سب چیزیں آپ کو پہلے سوچنا یہ one-upmanship کا game نہیں ہے یہ poker نہیں ہے یہ ملک کا future ہے for god's sake وہ sensitivity دکھائیں وہ skill دکھائیں وہ statement سب دکھائیں جو اس وقت چاہیے ہمیں بالکل وہ نہیں جو آپ نے 1971 اور 1972 میں کیا تو تھوڑا سا اس پہ میرے خیال میں سب کو سوچ نا چاہیے اور میرے خیال میں elections نہ کریں جب تک آپ آپ اپنے عوام کو اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم as a umpire ہم we are doing our best وہ قسم کی elections کریں no ill will وہ سب ختم ہو گیا جو ہو نا تا ہو گیا جو سزا لی نا تا ہو گیا جو نا ہل ہونے تے وہ ہو گئے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں as best we can اور دونوں sides کا آپ حمایت لیں acceptance involve ہم the process م بلکل ٹھیک ہے یہ سب اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے نا تو خدا حافظ ھلالی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے جو پچھلے مسئلے ہیں پچھلی کوتائیاں ہوتی ہیں وہ بھی فکس کرنا ضروری ہیں ورنہ بنیاد ہے جو غلط ڈلی نہیں اس پر جو امارت کھڑی ہوتی ہوتی اتنی مضبوط نہیں ہوتی ایم ڈی صاحب اچھا تو پھر ٹھیک بات ہے ھلالی صاحب نہیں معاف کر یہ ٹھیک بات ہے آپ یہ توشے کھانے کا کیس شروع کریں آپ دیکھیں میں نے بھی ایک گھڑی خریدی ہے توشے کھانے سے ھلالی صاحب ھلالی صاحب ابھی تک ہے میرے پاس تو اس شروع کریں آپ یہ جو گھڑیاں کے پاس ہے ان کو پکڑے اندر کریں نہیں نہیں بیچی مگر گھڑی میری ہے اگر میں بیچنا چاہتا میں بیچ سکتا تھا مگر میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو گھڑیاں لیے ہیں جو بینڈ ہے ان کو پکڑے اندر کریں صحیح بات ہے بلکل وہ تو قانون کی خلاف فرضی ہوئی ہے جس نے دیو پروسس نہیں فالو کیا اس کو بلکل پکڑنا چاہیے نہیں تو پھر یہ بات ہے کہ ڈیفرنس تو کوئی نہیں رہ گیا اس پہ ہم کیا ڈیبیٹ کریں ایم ڈی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ سب جو کامن انٹرسٹ کی جو کاؤنسل کا ایک ڈیسیجن سامنے آئے اس پر اگر ہم بات کریں تو چار ماہ کا ٹائم جو الیکشن کمیشن دے رہی ہے کہ ہلقہ بندیوں کے لیے چار ماہ لگیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہلقہ بندیاں ہو بھی جائیں گی کیونکہ تحفظات تو سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں فواد چودری صاحب نے بھی عدالت جانے کا اندیا دے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو سیاست ہے یہ پنجاب کی جو ووٹرز ہیں سیاسی حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مزید دلتوا کا شکار ہو جائے گا چار ماہ تو کم لگ رہے ہیں اس حساب سے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ مردم شماری کے حوالے سے جو سیٹنگ پرم نیسٹر ہیں انہوں نے اعلام کیا اور اس کے بعد مشترکہ مفادات کونسل سے بھی اس کی اپروپل ہو گئی ہے تو اس کو ظاہرہ اہم کیوں کے بھی تحفظات تھے وہ بھی انہوں نے جو مجودہ وزیراعظم ہیں ان کے اوپر اعتماد کیا ساری چیزیں کو سب جمعتوں نے مل کے اس کو جوانا مندور کیا ہے تو اب دو دن رہے گئے اس حکومت کو اور اس کے بعد کیر ٹیکر جو سیٹ اپ آتا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کون سل ہو گائیں گے اس میں شاید خاکان عباسی صاحب آئیں گے یا حفیظ شیخ صاحب آئیں گے یا کون آئے گا یا کون لائے جائیں گے تو وہ جب آئیں گے تو اس طرح آنکر عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو عدالت بھی اس کی تشریح کر سکتی ہے عدالت اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے سکتی ہے لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی علالی صاحب فرما رہے تھے مسئلہ یہ کہ عدالت نے تو پھر چودہ مائی کا دیا ہوا تھا نا وہ بھی فیصلہ دیا ہوا تھا اس پہ بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا تو یہ کیا اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ پورے ملک کے انتخابات ہیں وہ پورے ملک کے انتخابات نہیں تھے اس وقت جو ہے نا جو لوگ مصطفی ہوئے تھے ان کی حوالے سے ایک بات تھی کہ وہ الیکشن ہونے چاہیے ابھی صاحب انتخابات چاہے ایک اسوبے کے ہوں یا پورے ملک کے ہوں آئین کے حضاب سے الیکشن کروانی ہے یہاں پر بات ختم ہو جانے چاہیے بسکلی آئین کی ریکوائرمنٹ تو وہی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اکر اسمبلی جو ہے وہ وزیراعظم صاحب توڑتے ہیں تو اس کے بعد نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے لیکن میں یہاں سمجھتا ہوں کہ الیکشن موجودہ حکومت جو ہے یہ دو دن کے بعد ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد نوکیٹ دیکھر گورمنٹ آئے گی اس کا معاملہ ہوگا اور الیکشن کمیشن کا معاملہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے ظاہرہ آپ کا پورتی دکھانی ہے کہ اس نے اگر دکھایا کہ میں نے چار مہینے میں نئی علکہ آبادیاں کرنی ہیں تو یقین ہے اس کے لیے یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ انہوں نے پہلے سے برک کیا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن جو ہے وہ ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن انہوں نے مردم شماری جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے پہلے سے ان کے پاس سینسز موجود ہیں تو ظاہرہ انہوں نے کچھ چیز کے اوپر کام کیا ہوگا اور ان کی بھی خواہش ہوگی موجودہ جو ملک کی صورت عالی ہے اس میں تمام جماعتوں کو مساکہ جمہوریت کرنا چاہیے اور اس میں جو پرانے معاملات ہیں ان کو وائنڈ اپ کر کے اگر نواز شریف صاحب جو نائل تھے جیل میں تھے نو لیگ نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا پیپلز پارٹی بھی الیکشن میں تھی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو قومی جماعتوں کے سبراہ ہیں جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ الیکشن بلک میں ایسے الیکشن ہوں جس کو سب تسلیم کریں بلکو ٹھیک ہے کتا کرامی کی معذرت ٹائم تھوہ شورٹ رہ گیا رہا خالص صاحب ووٹ کو عزت دو ڈیموکریسی is the best revenge یہ نعرے کہاں جائیں گے اگر مردم شماری کی بیسس پر الیکشن ڈیلے کرنے کی مرتقب ہوگی یہ حکومت پھر پیپلز پارٹی کا پہلے سٹانس کچھ اور تھا وہ کہہ رہے تھے وقت پہ کرا دیں پھر اس کے بعد جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے تو اسم انہوں نے اس پر کنسنسس دے دیا یہ کیا ہوا دیکھیں تاخیر ہوگی تو پھر سارے ایک ٹرک پہ ہوں گے الیکشن کے مطالبے کے لیے یہی ہو سکتا ہے سارے نعرے ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی اور روٹی کپڑا اور مکان یہ پھر ایک ہی ٹرک پہ بیٹھے ہوگے ہمارے آئین شکنی کی روایت پڑ چکی ہے پنجاب اور کیپی کے الیکشن کے حوالے سے اس کو جو بھی بہانہ ہو سکتا ہے الیکشن ڈیلے کرنے کا سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ سازش نہ ہو سازش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سیاسی عدم استحقام جو ہے اور معاشی عدم استحقام وہ ملک کے لیے بہت نقصان دیا ہے معاشی استحقام آپ ایک دو دن میں نہیں لاسکتے البتہ سیاسی استحقام آپ کر سکتے اگر آپ الیکشن ٹائم لی کر لے اگر آپ نے ساری طوانہیاں نوازلیف کو لانے اور چیئرمن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو باہر لگانے بھی کرنی ہے تو پھر تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا بکل جی فرائیورٹی سیکشن نہیں کی ضرورت ہے اور آما معامی مفاد میں فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور شورٹ ہیں ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ